دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے جب وہ تیزارت کی گھرز سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے لپڑ گئے حضرت ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور آپ اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ساتھ لے گئے اس کافلے نے سام پہنچ کر مقام بسرہ میں قیام فرمایا یہاں بہیرہ نامی راہیب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا علم تھا اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیے ہوئے ہیں اور درخت کی تہنی آپ پر جھکی ہوئی ہے پھر اس نے اپنے عادت کے بر خلاف اس کافلے کی دعوت کی جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا گیا مگر بہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلائیا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت کو دیکھنے لگا اس نے تورات و انزل میں آخری نبی سے متعلق ساری نسانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود پایا